ایک سوال آیا ہے کہ کیا وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں داقل ہو جاتے ہیں قبر کی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے عام زبان میں کہے تو بظاہر جسمانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں روح تو باقی رہتی ہے اور اس سوال کا جواب پہلے سوال ارز کرنے سے پہلے ایک اور میں آپ کے سامنے کانسپٹ کلیر کر دوں یہ سوال بار بار آرہا ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد روح کا جسم سے کیا تعلق رہتا ہے دیکھیں جی پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہمارے جسم جو ہے وہ چونکہ مورز وجود میں نہیں آیا تھا نہیں کریئٹ ہوا تھا تو ہم صرف روحانی طور پر زندہ تھے جب اس دنیا میں آئے تو روح کو جسم میں ڈال دیا گیا تو روح جسم کی تابع ہو گئی تو جسم پہ جو جو گزرا وہ روح پر بھی گزرتا رہا پھر اس جسم سے روح نکال دی گئی تو اب عالم ارواح والی کیفیت نہیں ہے اب عالم برزخ میں داخل ہو گئے ہیں تو روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق برقرار رہتا ہے کہ اگر روح کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو جسم کو بھی ملتی ہے اور جسم کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو جس روح کو بھی ملتی ہے اس طرح جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روح کو بھی ہوتی ہے اور روح کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو بھی محسوس کرتا ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھئی قبر جو ہے اس کو تو ہم کھوتے ہیں تو تین چار مہینے سال بھر میں تو ختم ہو جاتا ہے سب کچھ بچتا ہی کچھ نہیں تو کون سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے دیکھیں یہ تو آپ ظاہری جسم دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ برزخ کی حیات اس ظاہری دنیا کے اندر نظر آنے والی چیزوں تک محیط نہیں ہے وہیں تک لیمٹڈ نہیں ہے برزخ کی حیات کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس کی فہم نہیں ہو سکتی ہم تو صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمارے تھری ڈیمینشنل ورلڈ میں ہمیں نظر آتا ہے اس تھری ڈیمینشنل ورلڈ سے پرے جو کچھ ہے نہ ہمارے ادراک میں ہے نہ فہم میں ہے تو اب یہ مسئلہ جب میں نے سمجھا دیا آپ کو تو اب اگلے مسئلے کی طرف آتے ہیں تو کیا وہ لوگ جو برزخ میں چلے جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دنیا کے ایونٹ میں شامل ہوتے ہوں دیکھیں یاد رکھیں کہ جو بھی روح اس دنیا سے کچھ کر کے جاتی ہے تو وہ عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے تو وہ ایک ایونٹ اس طرح تو وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نہ ہماری دنیا سے کہ یہاں سے جتنی عرواہ ہیں وہ اس دنیا میں جاتی ہیں اور وہاں پہ موجود عرواہ سے ملاقات کرتی ہیں اب اگر وہ مومن کی روح ہوگی تو اسے آسمان میں انٹری مل جائے گی اور وہاں پر جو عرواہ ہوں گی ان سے ملاقات کرے گی اور اگر کافر و مشرق کی روح ہوگی تو اسے آسمانوں میں داخلے سے روک دیا جائے گا اور واپس قبر میں لوٹا دیا جائے گا اس پر بڑی تفصیل سے عالم برزخ سریز میں برزخ کی زندگی سریز میں مرنے کے بعد کی زندگی کی سریز میں تین سریز ہیں مختلف برزخ پہ اور قبر پہ ان تینوں میں مختلف تفصیلات موجود ہیں وہ کافر و مشرق کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عرواہ جاتی ہیں کیا ان کا استقبال بھی ہوتا ہے ملاقات تو ہوتی ہے استقبال سے متعلق میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعہ کو منحاج العابدین ایک کتاب ہے جسے امام غزالی نے لکھا ہے اس میں یہ واقعہ آتا ہے قبر کے حالات سے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا مگر وہ مجھے کبھی خواب میں نظر نہ آیا تو مجھے ایک فکر ہوتی تھی کہ شہید بھی ہو گیا خواب میں بھی نظر نہیں آتا پتہ نہیں وہاں کیا حالات معاملات ہوں کافی پیلنٹس مجھے اپروچ کرتے ہیں کافی لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ سر نظر نہیں آ رہے ہمارے جانے والے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نظر نہ آئے وہ آپ سے نراز ہو ٹھیک ہے اللہ کی کوئی مسئلہ ہے جس کے تحت نظر نہیں آ رہا بھی تو بہرحال وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک رات وہ مجھے نظر آیا اور وہ رات یہ تھی کہ جس رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو صفحہ اول کے تابعین میں سے ہیں اور امیر المومنین ہیں عمر الثانی کا انہیں لقب ملا ان کا جس رات وسال ہوا اس رات وہ لڑکا میرا میری خواب میں آیا تو میں نے پوچھا بیٹا کیا تم مردے نہیں ہو تم تو زندے معلوم ہوتے ہو تو اس نے جواب دیا نہیں کیونکہ مجھے شہادت نصیب ہوئی ہے اور میں اللہ کے ہاں زندہ ہوں اور مجھے رزق بھی دیا جاتا ہے تو میری کیفیت جدہ گانا ہے تو میں نے کہا اچھا آج کیسے آنا ہوا تو اس نے کہا آج آسمان والوں میں یہ ندہ کی گئی ہے آسمان والوں میں یہ ندہ کی گئی ہے کہ سنو آج ہر نبی ہر صدیق اور ہر شہید حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہتا ہے لہٰذا میں بھی ان کے جنازے میں شرکت کے لئے آیا تھا پھر جب نماز جنازہ سے فارغ ہوا تو آپ کو سلام کرنے چلا آیا تو یہ خواب کی کیفیت ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو نیک روحیں ہیں جب وہ اس دار سے اس دار میں جاتی ہیں تو ان کی استقبال کے لئے بھی اللہ کی طرف سے خاص انتظامات ہوتے ہیں کہ گویا ان کی نماز جنازے میں شرکت کا بھی احتمام کیا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے اللہ نے انہیں ایک بڑا عالی مقام عطا فرمایا ہے تو اس لئے ان کے احتمام میں اللہ نے انبیاء کو صدقین کو شہداء کو ان کی جنازے میں شرکت کرنے کا اعلان فرمایا اب اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ کیسا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اگن ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا ہمیں عطا کیا گیا ہے میں بار بار یہ بات اس لئے کہتا ہوں کیونکہ لوگ پھر اس کے اندر سے مزید تفصیلات اپنی معلومات کے لئے جاننے کی کوشش کرنے کے لئے کچھ سوالات کرتے ہیں جو اپنی ذات میں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور وہ ایسی بات سے متعلق ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ وَمَا أُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں علم تو دیا گیا ہے پر بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اور کسی کو تم میں سے اگر کچھ علم مل جائے تو تکبر میں نہ آ جائے متکبر نہ ہو جائے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے سے بڑھ کر بھی ایک علم والا ہے تو کوئی اپنے علم پر اترانے نہ لگے کہ مجھے یہ پتا چل گیا وہ پتا چل گیا اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم کبھی علم آ جائے تو سمال نہیں پاتے اور کبھی علم نہ ہو تو سوال ایسے ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے لی ہوتے نہیں وہ ایک ایسا علم ہے جو بھی اللہ نے ہمیں دیا نہیں ہے اور جب کوئی اس علم کو آپ کو دینے سے قاصر رہ جائے وہ علم آپ تک نہ دے سکے جو آپ کا سوال ہو تو اب یہاں پر بھی لوگ یا تو اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار آپ کو اتنا بھی نہیں پتا بھئی یہ تو بڑے بڑے پن کی بات ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کا اطراف کرے کہ مجھے نہیں پتا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے اس کا مطلب ہے اسے کچھ نہیں پتا انسان علم تب ہی حاصل کرتا ہے جب وہ اس بات کا اطراف کر لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ سفر میں نہیں جانتا کا ہے یہ یاد رکھنا علم کا سفر میں نہیں جانتا کا سفر ہے میں جانتا ہوں وہ شخص علم حاصل کرنے کے ابھی قابل ہی نہیں ہوا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بولنے میں مجھے ذرا تکلیف ہے آج کل اس لئے آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ صحت اطا فرمائے تو پھر انشاءاللہ تعالی ذرا طویل درس بھی آپ کو دیں گے اس لئے آواز میں بھی آپ کو ذرا ایسا نظر لگر سننے میں آرہا ہوگا اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سننے میں آرہا ہوگا